کہ وہ شخص پکا جنتی ہے جس کو حضور کی زیارت ہوگی ہے اللہ اس بندے کو دوزج میں نہیں ڈالتا اور حضور میں جس کو میری زیارت ہوتی ہے وہ میری ہی ہوتی ہے جس کو حق ہوتا ہے اب ماشاءاللہ سلسلہ علیہ السبیقیہ نقشبندیہ مجدردیہ اللہ ثانیہ میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو آقا علیہ السلام کی زیارتیں ہو چکی ہیں خلفہ راشدی کی زیارتیں ہو چکی ہیں حریصہ پاک کی، اہلِ بیعت کی حضور بحث العظم کی، حضور داتا صاحب کی، حضور بابا صاحب کی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلسلہ حق پر ہے اور بڑی خوش نصیبی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کسی بھی ولی کے ساتھ نسبت میں آ جاتے ہیں جو ولی کامل کی بیعت کر لیتے ہیں ان کے مرید ہو جاتے ہیں بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اور ماشاءاللہ جہاں تک بات ہے صوفی بھول مدین صاحب کی وہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنے سال اللہ رسول کی محبت میں دین کے کاموں میں ایک ولی کامل کی نسبت میں انہیں گزارے ہیں اور دیکھیں کیسی خوشبختی ہے ان کی کہ محفل کے دوران جس محفل میں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا ان کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا اس محفل کے دوران ان کی روح دنیا فانی سے پوچھ کر گئی پرواز کر گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے جانا تو سب نہیں ہے جانا سب نہیں ہے لیکن اب یہ جن کے لواحقین ہیں ظاہر ہے جو کوئی بھی اگر شخص اپنے سے دور جاتا ہے اس کا دکھ تو ہوتا ہے لیکن اس بات کی بڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلوہ یار وہ نسبت لے کے گئے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنن پر عمل پیرا تھے تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ رسول کی نسبت ان کی محبت ان کے اولیاء کی جو محبت ہوتی ہے یہ بخشش کی زمانت ہوتی ہے اور اب ہم خصوصا کیونکہ سنفیق المدین صاحب کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ رسول سے بڑا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بے حساب مغفریت بھی فرمائے کہ زہر بشر ہے انسان سے غلطی ہونا لازم ہے جس سے غلطی نہ ہو وہ انسان ہی نہیں غلطی ہونا لازم ہے لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو کہ اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو جو لوگ دن میں کئی کئی بار اللہ سے توبہ کرتے ہوں اللہ رسول کی عجاب میں روتے ہوں اللہ رسول سے معافی کے طلبگار ہوں تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا وہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوئی اتنے گناہ کر لے کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک لگ جائے اور مجھ سے سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کرے تو میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں اس کی تو رحمت کی حد ہی کوئی نہیں ہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی کی بخشش نہیں ہونی اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں ہی نہ تو اس کی سب سے بڑی دلیل ہی ہوتی ہے کہ وہ انسان پھر توبہ کرتا ہی نہیں کیونکہ اللہ کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی میرے سے آکے مانگے معافی مانگر میں معافی نہ دوں عام انسان سے آگے کیونکہ معافی مانگے کوئی بندہ معاف کر دیتا کہ چلو یار کوئی بات نہیں وہ جو سب سے زیادہ کریم وہ فرماتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہوں جو ارحم الراحمین ہیں بھئی وہ کیسے معاف نہیں کرے گا تو جو توبہ کے دروازے تک پہنچ گیا نا سمجھنے کے دروازہ کھل گیا سب سے بڑی دلیل یہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اپنی عزت و بزرگی کے صدقے اپنے عاشق اور محبوبوں کے صدقے آقا علیہ السلام کے صدقے اور ان کے غلاموں کے صدقے اور محبوبوں کے وسیلے سے یہ دعائیں کرتے رہا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کاموں میں استقامت اطاع فرمائے اور اپنے محبوبوں کا جو مشن ہے اس میں ہمیں مصروف کر دے اور اس پہ ہمیں استقامت اطاع فرمائے اور اللہ تعالی ہم پہ مزید رحمت میں فرمائے کرم فرمائے انعایات فرمائے بے شک اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جتنی حسانات مالک کے پہلے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا لیکن بس شکر کرنا چاہیے کیونکہ اس نے فرمایا میرا شکر ادا کرو تو بس اس کا کرم اور انعایات ہے اور پریشانیوں کا تذکرانہ کیا کریں بس شکر کیا کریں ہر وقت شکر کیا کریں اب باتیں تو بہت ساری ذہن میں آرہی ہیں لیکن میں ابھی سوقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو بس مختصر یہ ہی ہے کہ جو لوائی کینا وہ بھی سبر سے کام لیں یہ بہت بڑی آپ کے لئے خوش نصیبی ہے کہ وہ نسبت لے کے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سنسلے میں ماشاءاللہ کتنے لوگ کتنے شاید سیکڑوں واقعہ ترسے ہو چکے ہوں کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے گیا ہے تو کسی نہ کسی کو بزریہ خواب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ بندہ بخشا گیا اور کئی ارواح بعد اس قصار انہیں آکے خوابات میں خود بتایا کہ ہمیں لرسول نے بڑا نوازہ بڑا کرم کیا ہمیں بخش دیا گیا اور کئی دفعہ ایسا ہمیں بتایا کہ مرشد پاک کی نسبت کی وجہ سے ہمیں بخش دیا گیا اور یہ ہوتی ہے یہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں دیکھیں حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے ہیں جو ستر ہزار جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے ہیں اور پھر فرمایا کہ ان میں ہر ہزاروں بندہ جو ہے ایک ہزار کے بعد کہ وہ اپنے ساتھ ستر ستر ہزار کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیا تو وہ کون لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ ہی تو ہیں یہ اولیاء اللہ ہی تو ہیں جو اللہ فرماتا ہے اللہ خوفن علیہ وَلَا هُمْ جَحْزَنُونَ تو وَلَا هُمْ جَحْزَنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے وہ غمگین کیوں نہیں ہوں گے وہ اس لئے غمگین نہیں ہوں گے کہ اللہ کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہیں وہ کہیں گے مولا ہم نے کیا مانگنا تُو نے تو پہلی بے شمارت آگیا بس ہم یہ مانگتے ہیں کہ جو ہم سے مونسلی ہیں ان سب کو بخش دے تو اللہ نے کیونکہ دنیا میں وَلَا هُمْ جَحْزَنُونَ وہ غمگین ہوں گے نہیں تو دیکھیں اگر اللہ ان کی بات نہ مانے گا اگر اللہ ان کی بات نہ مانے گا کہ نہیں میں نے تیرے ماننے والوں کو چاہنے والوں کو بخشنا نہیں ہے تو پھر ولی تو غمگین ہو جائے گا اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں غمگین ہونے نہیں دوں تو پھر ہوگا کیا بلی کہا اللہ بخش دے لگے گا بخش کیوں دیا کیونکہ وَلَا هُمْ جَحْزَنُونَ وَلَا وَعْدَا فُقَرْ چُکَ ہے کہ غمگین تو ہونے نہیں دینا بھئی جو کہو گیا جتا کریں اور بخاری اور مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی بخشش و رحمت کا 99 فیصد 99% حصہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا اس میں انبیاء بھی ہیں اس میں اولیاء بھی ہیں تو وہ ایک پرسنٹ ایک فیسیسی رفع اپنے پاس رکھے گا وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کہے گا کہ جو میرے چاہنے والے ہیں جو میرے اولیاء ہیں ان کے جو گستاخ ہیں ان کو میں نے نہیں بخشنا بس باقی سب کو اس نے بخش لیا یہ ہے تو یہ تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑا اللہ شکا کرم ہے ان کی انعیات احسان ہیں کہ ہمیں دنیا میں تصدیق ہو رہی ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ نہیں کہ اولیاء حق اور نہیں ہیں اور بھی ہیں لیکن ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہیں بے شک اور بھی بڑے ماشاءاللہ اولیاء اللہ ہیں ہم سب کو ماندے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں وہ ہم اولیاء اللہ کے قدموں کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ہماری خوش قسمت یہ ہے اور یہ خوش قسمت یہ ہے ہماری خوش نسبتی کی وجہ سے اتنی بڑی نسبت کی وجہ سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی اس کی تصدیق کروا دی گئی کہ یہ سلسلہ حق پر ہے کتنے لوگ گواہ ہیں کہ حضرت شایخ عبدالقادیر جلانی پیرانے پیر دستگیر غوث العظم سلکار نے بارہا اپنی زیارتوں سے نوازہ ہے بارہا اپنی زیارتوں سے نوازہ ہے بلکہ غوث العظم نے کئی لوگوں کو خواب میں فرمایا کہ تم نے جو الاسانی سلکار کی بیعت کی ہے نا وہ ان کی نہیں وہ میری ہی بیعت کی ہے مرید اور آسانی سلکار کے ہوئے یہ میرے مرید ہوئے اب چونکہ وقت نہیں ہے باتیں بہت ساری ہیں تو اللہ تعالیٰ برس ہم سب کو دین کے کاموں میں سلسلے کے کاموں میں استقامت تاظرمائے